اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا لَا تَجِدُ قَوْمَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِي وَادُونَ مَنْ حَدَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ أَبَنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيرَتَهُمْ اُولَائِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهِ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارُ خَالِذِينَ فِيهَا رضی اللہ عنہم ورضوعاً اُولَائِكَ حِزْبُ اللَّهَ أَلَا إِنَّا حِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ وہی کل والی آیت ہے جو ہم نے کل پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے لوگ اپنے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے گرچہ وہ ان کے باپ بھائی بیٹے قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو وہ ان سے محبت نہیں رکھتے جو اللہ کے دشمن ہو جو اللہ کی مخالفت کرتے ہو اللہ کے بندوں سے لڑنے پر ہمیشہ تیار رہتے ہو ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے تو اگر ہم یہ عمل کریں گے تو اس سے کیا ملے گا اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی اللہ کی روح کے ذریعے سے تائید کرے گا یہاں پر روح سے مراد بعض مفسرین نے نور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے ایک ایسا نور پیدا کر دے گا جو ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کی اپنی رحمت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی تائید کرے گا اور انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی ان کو رضا مندی حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی رضا مندی سے ان کو نوازے گا اور ان پر انعامات کی بارش فرمائے گا اس سے فائدہ کیا ہوگا ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کی رضا مندی حاصل ہوگی یہی وجہ ہے کہ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کا لقب ہم نے صحابہ اکرام کے ساتھ خاص کر دیا صحابہ اکرام کے لئے ہی ہم لگاتے ہیں تاکہ یہ مقام جو ان کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے رضا مندی کا تو وہ انہی پر برقرار رہے وہ انہی پر قائم رہے یہ صحابہ اکرام کے ساتھ خاص ہے ابھی آج کے دور میں ہم نے اس کو خاص کر دیا ہے ورنہ دعائی کلمات تو ہر کسی کے لئے جیسے رحمہم اللہ ہوتا ہے مرنے والے پر عام طور سے کہا جاتا ہے ورنہ زندہ رہنے والوں کے لئے بھی اس کی ضرورت ہے زندہ رہنے والوں کو بھی کہا جا سکتا ہے لیکن چونکہ یہ مرنے والوں کے ساتھ لوگوں نے خاص کر دیا اسی لئے اسی کے ساتھ لگایا جاتا ہے اور زندوں کے ساتھ نہیں لگایا جاتا لہذا یہ لقب جو مقام رضا مندی کا جو مقام ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو دیا ہے لہذا ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں اور اللہ رب العالمین کی جس طرح سے ان لوگوں نے رضا مندی حاصل کی ہے ہم بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے وظیفہ آج ایک وظیفہ لے کر کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ جب آپ کی کوئی تعریف کرے تو آپ کو کیا پڑھنا چاہیے دیکھیں لوگ تعریف کے قابل ہو تو ان کی تعریف ضرور کرنی چاہیے ان کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے آپ ان کے سامنے تعریف کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں اور اپنے جو کام ان سے نکلوانا ہے وہ نکالتے جائیں ہاں ایسے لوگ آگے چل کر کے بہت نقصان اٹھاتے ہیں لہذا ایسی عادت نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی اپنی تعریف سننے کا خواہش مند ہو اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مومیاں مٹھو بنتے ہیں اور اپنی تعریف خود کر لیتے ہیں یہ بھی غلط ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے یقیناً انسان کی تعریف کرنی چاہیے تاکہ اس کی حوصلہ افضائی ہو وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں لیکن جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کو یہ دعا یاد رکھنی چاہیے اور اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم لا تُعاخدنی بما يقولون واغفر لما لا يعلمون کہ اللہ میری اس وجہ سے گرفت نہ فرمانا جو یہ کہہ رہے ہیں اور مجھ سے وہ معاف کر دینا جس کو یہ نہیں جانتے یہ بہت ہی پیاری بہت ہی اچھی دعا ہے یہ انسان کے اندر جو ہے تاریخ کی وجہ سے کبر بھی پیدا نہیں کرے گی کبر سے بھی روکے گی اور اسی طرح اس کو اور بہتر بننے میں مدد کرے گی اس میں ایک طرح سے اللہ سے دعا بھی ہے اور آگے بعض روایتوں میں وَجْعَلِنِ خَيْرًا مِمَّا يَدُنُّون کہ مجھے اس سے بہتر بنا جو یہ میرے بارے میں گمان کر رہے ہیں بعض لوگوں نے اس کو منقطع کہا ہے لیکن کم از کم اتنی دعا تو انسان کو یاد رکھنی چاہیے اللہم لا تُعَخِذِنِ بِمَا يَقُولُونَ وَغْفِرْ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ ہاں یہ دعا کو آپ ضرور یاد رکھیں اس کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ یہ میرے اور آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ سے گزاریش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں